اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حضور علیہ السلام کی طرف غیب کی نسبت کرنا یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام غیب جانتے تھے کیا یہ شرک ہے کیا علم غیب اللہ ہی کا خاصہ ہے یا علم غیب کے نسبت حضور کی طرف کی جا سکتی ہے یا کلی طور پر علم غیب اللہ ہی کو حاصل ہے یا آقا علیہ السلام کی طرف کلی طور پر علم غیب کے نسبت کرنا جائز ہے کیا یہ عقیدہ شرک ہے یہ تمام تر سوالات عوام کے ذہن میں ہوتے ہیں علماء اس پر بحث بھی کرتے ہیں جوابات بھی دیتے ہیں لیکن علماء دیوبند کی طرف سے بالخصوص آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ پر اور بالعموم تمام بریلوی علماء پر عوام پر فتوہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور یہ حضور کی طرف علم غیب کے نسبت کرتے ہیں تو ہم علماء دیوبند کی اکابرین سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں ہے اور کس انداز میں علم غیب کے نسبت حضور کی طرف کی جائے تو شرک نہیں ہوگا اور کس انداز میں حضور کی طرف غیب کے نسبت کی جائے تو شرک ہوگا یہ بھی علماء دیوبند سے پوچھ لیتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال ہوا کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ نبی کریم کو علم کلی عطا کیا گیا یعنی کہ سارا کا سارا علم عزور کو عطا کر دیا گیا تو اس کو مشرک کہا جائے گا یا نہیں مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جائے گا اس لیے کہ وہ تعویل کرتے ہیں اور تعویل بھی فی الجملہ یعنی غلص صحیح لیکن وہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہو کے علم میں اور حضور کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ جل جلالہو کا علم عزلی ہے وہ کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے نفی نہیں ہو اور باری تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بغیر کسی واسطہ کے ہے جبکہ حضور کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا علم عزلی نہیں ہے جیسا کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو آخر عمر میں عطا ہوا ہے علم غیب یعنی یہ کہ وہ علم عطا کردہ ہے احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہو کے علم کے ساتھ حضور کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو یہ قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے تو مفتی تقی صاحب نے بالکل وضاحت کر دی کہ یہ عقیدہ شرک نہیں ہے چونکہ علماء بریلی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم جتنا بھی حضور کے لیے غیب کی نسبت حضور کی طرف کر دیں کلی طور پر کر دیں کہ عقل اسلام کو اللہ نے سارا کا سارا غیب عطا کر دیا پھر بھی وہ فرق کرتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں حضور کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تقی صاحب نے وضاحت کر دی کہ یہ شرک نہیں ہے ہم خامخواہ بریلوی حضرات کو اس بنیاد پر مشرک کہیں کہ وہ صرف حضور کے لیے غیب مانتے ہیں علماء بریلی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کس نظریہ کے ہم کس طرح حضور کی طرف غیب کے نسبت کرتے ہیں تو پڑھ کر آنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے پھر کسی پر فتوہ لگانا چاہیے اگلے کی وضاحت بھی ہم سن لیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بہت کا دعور شخصیت ہے کوئی عام انسان نہیں ہے اور علماء دیوبان ان کا فتوہ فالو کرے اور اس شرک کے فتوے سے توبہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شگف نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغِ